بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel سوگرز سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئے دن کا ایک نئے vlog کے ساتھ تو آج کا vlog میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی لنچ روٹین سے اور آج لنچ میں میں بنا رہی ہوں بڑے پائے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آئل میں جسٹ میں نے گارلک پیسٹ کو ایٹ ہیا ہے اور اس کو لائٹ گولڈن کر کے اس میں میں نے پائے ایٹ کرتی ہیں فائیف تو ٹین منٹس کے لیے میں اس کو اچھے کریکے سے بھونوں گی اور ساتھ میں میں اس میں ایٹ کریں ہوں سپائیسز جس میں ہے سالٹ ریڈ چلی پاورڈر اور کریانڈر پاورڈر اور ٹرمیلک پاورڈر یہ آپ ایکارڈنگ ٹویر ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس میں کوئی لیمٹیشنز ایسی نہیں ہوتی اور کوانٹیٹی پہ بھی بھی بینٹ کرتا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ٹو ٹو ٹری ٹومیٹوز اور جتنا آپ پائے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنے ہی ٹیسٹی یہ بڑھیں گے اور ان میں سے جو ہے وہ سمیل ختم ہو جائیں گی مجورٹی جو ہے وہ اس میں آنینز کو یوز کرتی ہے پر میں اس میں آنینز ایٹ نہیں کرتی کیونکہ آلریڈی پائے جب پکتے ہیں تو ان کا شوربہ جو ہے خودی سے تھک ہو جاتا ہے اس میں آپ کو اتنے زیادہ جو ہے وہ آنینز ایٹ کرنے کی مجھے ایسا لگتا ہے ہر کسی کی اپنی مرضی پر بینٹ کرتا ہے کہ وہ شوربہ جو ہے اس کا سالن جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اس میں 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 نے کچھ سابت گرم مسالے بھی یوز کیے ہیں جس میں میں نے ون سینیمنز ٹک لی ہے ٹو بلیک کارڈمومز لیے ہیں اور ٹری ٹو فور کلووز ہیں یعنی ایک داچینی کا ٹکڑا دو بڑی لائچی اور ٹری ٹو فور لونگ اس میں میں نے ایٹ کی ہے کسوری میتھی اور اس کو ڈال کے آپ اچھے طریقے سے بھونیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو حسب ضرورت پانی ڈال کے گلنے کے لیے رکھ دیں گلنے میں یہ ٹائم میں کافی لیں گے میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ویٹ لگاتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو کھول کے چیک کرتی ہوں اس طرح دیکچی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ککر میں بناتی ہوں اور زیادہ پریشر دیتی ہوں زیادہ ٹائم دیتی ہوں اس سے اس کا شوربہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور کافی ٹھک ہو جاتا ہے لنچ پرپیئر کرنے کے بعد یہ تھوڑا میرے پاس ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے جس میں میں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں اور یا یوٹیوب کو نیٹ یوز کر لیتی ہوں اور اس طرح سے میں یہ ٹائم اپنا تھوڑا ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں کام جو ہے وہ میں صبح ہی آلموز فینش کر لیتی ہوں اور لنچ پی جو ہے وہ میں نے تقریباً بنا لیا ہے اور بس اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ریسٹ کرنے کے بعد جب بچے آتے ہیں تو یہ پھر میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے یہ میرے پاس اجرت تھی اور اس سے میں نے یہ کورز بنائی ہیں جس ایک ٹرائے کی ہے کیونکہ یہ اجرت کا کپڑا کچھ ایسا ہوتا ہے نہ بس کو گرمی میں یوز کر سکتے ہیں گرمی کے لحاظ سے موٹا ہوتا ہے اور سردی کے لحاظ سے پتلا تو میں کافی ٹائم سے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا مجھے گفٹ ملی تھی تو اب اس کے میں نے کورز بنا لیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری بہن حج سے ہمارے لی کیا گفٹ لائے تھی کافی ٹائم سے میں نے یہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی پر مجھے شاید یاد نہیں رہتا تھا اس کو ایڈ کرنا کسی بھی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں یہ دو سٹالرز ہیں جو کہ وہ میری بڑی دو ویڈیو کے لیے لے کر آئی ہیں اور کافی خوبصورت سٹالر ہیں وہ کیونکہ ابایا پہنتی ہیں تو ان کو سٹالرز جو ہیں وہ ان کے لیے کافی اچھا گفٹ ہے کہ چاہیے ہوتے ہیں بچیوں کو ظاہر ہے نائنے ڈیزائن کے ساتھ ملائی ہے میرے لیے ابایا بہت ہی اچھا اس کا سٹاف ہے اور سیمپل میں زیادہ پرفر کرتی ہوں سیمپل ابایا کو اور تھوڑا بہت ہلکا بھلکا اوپر کچھ ہو لیکن زیادہ جو فینسی ابایا سوتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس نے میرے پسند کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے چوس کیا یہ برکہ یا ابایا یہ دیکھئے بہت ہی اس کی سلیوز پہ نیٹ لگی ہوئی تھی اور بہت ہی ڈیسنٹ سا ہے اور ہلکی سی لیس لگی ہے تو پٹے پر یہ ساتھ میں ہیں دو میرے لیے کڑے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت ہی باریک نگ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے ہزبن کے لیے آیا تھا ساتھ میں پرفیوم اور بیٹے کے لیے پزل گیم آئی تھی اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانی بھول گئی وہ تھی حفظہ کی واج اور اس نے کہا مما آپ نے میری واج نہیں دکھائی تو اس لیے اب یہ ویڈیو میں خود ہی بناوں گی اور خود ہی سے اپنی واج دکھاؤں گی تو یہ ہے جی واج حفظہ کی اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی سمارٹ سی یہ واج ہے اور آئی ہوپ کہ ویورز آپ کو یہ میری چیزیں پسند آئی ہوں گی اور اب ٹائم ہو رہا ہے نماز کا اور اب میں پڑھ لوں گی نماز اور باقی کام کریں گے نماز کے بعد جی تو اب شام کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں آج شام کی چائے کے ساتھ آلو کے سمو سے جو کہ میرے بچوں کی فرمائش ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں تیار کر رہی ہوں اس کی ڈو لیا ہے میں نے تقریباً ون کپ آل پرپلز فلار اور اس میں میں نے ایٹ کیے ہیں روسٹڈ انڈ کرشٹ کو کیومن سیرز یعنی بھنا کٹا زیرہ اور تھوڑا سا آئیل ایٹ کیا ہے اور اب اس کو میں نارمل وارٹر کے ساتھ جو ہے وہ گون دوں گی جیسے آپ ریگولار آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے اس کو میں گون کے اور سموسوں کی پٹیاں دیار کروں گی آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی فرمائش جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو آج جو ہے اسی طرح ان کا سموسے کھانے کو دل چاہ رہا تھا ویسے تو بزار سے مل جاتے ہیں لیکن آپ جو گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے چیز بناتے ہیں اس کا جو ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سموسے بڑے تھے گھر میں آج جو ہے وہ چھوٹے سموسے نہیں بلکہ بڑے سموسے بنا رہی ہوں تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں تو چلیے آپ بھی دیکھئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ سموسے کیسے لگے موسیقی 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 سموسے اور اب ہم ان کو کھائیں گے چائے کے ساتھ سوویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولوگ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ